بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون دروازہ کھولو شدت کے ساتھ خانستے ہوئے بڑے میاں بڑی مشکل سے بولے بچے نے گھبڑا کر دروازہ کھول دیا دادا کو بری حالت میں دیکھ کر تیزی سے اندر گیا اور اپنی ماما سے کہنے لگا ماما ماما جلدی کریں دیکھیں دادا ابو کو کیا ہوا ہے اتنی دیر میں بڑے میاں اندر آ کر صوفے پر ہی بے صد ہو کے لیٹ گئے انہیں شدیر خانسی کا دورہ پڑا تھا بہو نے پانی لا کر دیا تو وہ بھی پیا نہیں گیا اور جو گھونٹ لیا تھا وہ موں سے بہ گیا خاتون یہ دیکھ کر گھبرا گئی فوراں شہر کو فون کیا ذرا جلدی آئیں بڑے ابو کی حالت بہت خراب ہے ایسا کریں جن ڈاکٹر صاحب سے وہ علاج کروا رہے ہیں انہیں بھی ساتھ ہی لیتے آئیں تھوڑی دیر میں بڑے میاں کا بیٹا ڈاکٹر صاحب کو لے کر آ گیا ان کی عارت پہلے سے کچھ سمل گئی تھی جی بابا جی کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں مجھے سانس کی تکریف ہے آپ سے کئی مرتبہ میڈیسن بھی لی ہے آج پینشن لینے کے لیے بین گیا تھا ایک گھنٹہ لائن میں لگ کر انتدار کرنا پڑا آپ تو جانتے ہیں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی فضاء سموگ سے آلودہ ہو جاتی ہے بس بڑی مشکل سے پینشن وصول کر کے جب گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور طبیعت الڑ گئی بڑی مشکل سے سانس بہال ہوئی ہے مجھ سے تو پانی بھی نہیں پیا گیا چلیں جی اللہ کا شکر ہے طبیعت سمل گئی اب آپ اپنی میڈیسن باقائلگی سے استعمال کریں اور یہ سیرپ بھی مگوالیں اور کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ جائیں اور اگر مجبوراں جانا بھی پڑے تو ماسک ضرور پہن لیا کریں بیٹا کہنے لگا بس ابا جان دو تین ماہ تو بڑی سخت احتیاط کرنا پڑے گی موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی فضاء سموک کے حملے کا شکار ہو جاتی ہے اور جن علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھانے کے زیادہ اسباب ہیں وہاں تو سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو پہلے ہی بیمار ہوں ان کا برا حال ہو جاتا ہے اور تو اور پرندوں کی اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے پودے اور اشجار بھی آلودگی کے اس عذاب کو برداشت کرتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے فطرت تو منزہ ہے پاکیزہ ہے متحر ہے کارخانہ قدرت کو اجالنے کا فطری نظام ہما وقت متحرک رہتا ہے لیکن انسانی بدعمالیوں کی سزا خود انسانوں ہی کو بھگتنا پڑتی ہے پوری دنیا میں آلودگی میں اضافے کے باعث موسموں کا نظام تلپٹ ہو گیا ہے موسمی عامد و رفت میں منفی تغیر رونما ہو چکا ہے حدت میں شدت کے باعث صدیوں سے جبعے ہوئے گلیشئر پکر رہے ہیں ہمارے ہاں تو پہلے ہی سبزہ و اشجار نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے یہاں صورتحال بہت زیارہ تشویشناک ہو گئی ہے موسم سرما کی آمن کے ساتھ ہی فضاء اتنی آلودہ ہو جاتی ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے بظاہر محسوس ہوتا ہے جیسے دھند ہے لیکن یہ دھند نہیں ہوتی اس مسئیبت سے نکلنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جن علاقوں میں سموک کا حملہ شرید ہوتا ہے وہاں خاص طور پر اور دوسرے علاقوں میں بھی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ آلودگی کے سرچشمیں ختم ہو جائیں یہ آسان کام نہیں ہے فضاء میں دھوان پھیلانے والی چمنیوں کو کنٹرول کرنا ہوگا فضائی آلودگی کا باعث بننے والی انڈسٹری کو لگام دینا ہوگی سڑکوں پر چلنے والی ایسی ٹریفک جو بہت دھوان اڑاتی ہے اسے بند کرنا ہوگا کورے پتے اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے باز آنا ہوگا اور ساتھ ساتھ قدرت نے فضاء کی فلٹریشن کا جو بہترین انتظام درختوں کی صورت میں کیا ہے انہیں بڑھانا ہوگا ماہرین کہتے ہیں کہ ایک درخت ستیس ننے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے فضاء کی صفائی کے لیے اسلامی تعلیمات میں درخت لگانے کا عمل پسندیدہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جنگ میں دشمن کے علاقوں میں فلدار درختوں کو کارنے سے منع فرمایا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں اشجار جس تناسب سے ہونے چاہئے وہ اس سے خطرناک حد تک کم ہیں اس کے علاوہ ٹمبر مافیا نے بے دردی سے درختوں کی صفائی کی ہے جنگل کے جنگل کار ڈالے ہیں جس کی بدالت صورتحال مخدوش ہو گئی ہے قومیں مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اپنے اوپر امرجنسی نافذ کر لیتی ہیں اور خطرات سے بچ نکلتی ہیں ہمارے ہاں اس طرف کچھ توجہ تو کی گئی ہے لیکن اس زمن میں ہونے والے اعلانات اور اقدامات ناکافی سے بھی کم ہیں ہمیں اس سلسلے میں قوم کو متحرک کرنا ہے شجرکاری محض محکمہ جنگلات ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ قوم کے ارفرد کو بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لینے کی ضرورت ہے کروڑوں لوگ چاہیں تو عربوں اشجار سے وطن عزیز کو سرسبز و شاداب اور جنت نظیر بنایا جا سکتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں شجرکاری کی اہمیت کو شاملے نساب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نوجوانوں کے نساب حیات کا حصہ بھی بنایا جائے عرب کہتے ہیں ان ناسو الادینی ملوکیم لوگ اپنے بڑوں کے طرزی عمل کو اختیار کرتے ہیں سینکڑوں وزارہ ہزاروں افسران اور لاکھوں سرکاری ملازمین تو پابند ہیں ان کو شجرکاری کے ذمہ داریوں کا لازمی حصہ بنایا جا سکتا ہے لیکن درخت لگانے کے عمل کو قومی سطح پر شوق کی صورت میں اختیار کر لیا جائے تو چند ہی سالوں میں پاکستان ہرہ بھرا ہو سکتا ہے جہاں انسانی ہاتھ نہیں پہنچ پاتے وہاں قدرت خود شجرکاری کا ذمہ لیتی ہے لیکن انسانی رسائی والے علاقوں کے لیے قانون قدرت ہے کہ لئیسا للانسان اللہ ماس آ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یا رب العزت ہمارے ماحول کو پاکیزگی اور نظافت عطا فرما ہمارے لیے آسانیہ پیدا فرما آمین یا رب العالمین